نمسکار دوستوں میں اپنے اس ویڈیو میں ملانک چار جنوری کو جنمے بیکتیوں کے بارے میں ان کے بھاگے کے بارے میں میں چرچہ کروں گا تو جنوری میں ملانک چار ان لوگوں کا ہوتا ہے جو چار تیرہ بائیس اور اکترس تارک کو جنم لیے ہیں ایسے بیکتیوں کے کارک گرہ ہیں یورینس سر اور سنی یورینس سنی کے عام پربھاو کو اور بڑھائے گا ایسے لوگ بیچاروں میں مولک ہوتے ہیں صبحوں میں عطی سوطنتر ہوتے ہیں دوسرے لوگوں یا جن کے ساتھ رہنا ہے ان کی یوجناوں یا ویچاروں سے تالمل نہ رکھنے والے ہوتے ہیں یہ چار ملانک والے لوگ گھرے لو یا ویواہک سمبندوں میں ان کی کٹھنائی آتی ہے ایسے لوگوں کے کاموں کو بہت گلت سمجھا جائے گا اور آپ جیون میں اکیلا پن محسوس کریں گے ویچاروں سے پرمپرہ بیرودھی ہوں گے سفلتہ کے لیے اپنا نیجی مارگ بنانا ہوگا آپ کو مہتپا کانچھاؤں کو بھاری بیرودھ کا سامنا کرنا ہوگا اپنی پریوجنائیں پوری کرنے میں ادھکتم دھائرے سے کام لینے کی آپ کو آسکتا ہے دل میں آپ بہت گمبھیر ہوں گے گمبھیرتہ چھپانے کے لیے کبھی کبھی بہانہ یہ کریں گے کہ آپ جیون کے اتار چڑھاؤں کا اپہاس کر رہے ہیں اور بھاگے پر ہس رہے ہیں دراصل انتر تم سے آپ بھاگیوادی ہیں جیون کے رنگمنچ پر اچھا یا برا جیسا بھی ہو ابھی نئے بھر کے ول کر رہے ہیں آپ کے سبھی کاریوں کے پیچھے دوسروں پر ادھکار جمانے کی بھاونہ ہوگی کلم سے ملے واری سے یا تلوار سے اس سے کوئی انتر نہیں پڑتا ایک پرکار سے یہ تیتھیاں نیتاؤں کے لیے اچھی ہیں لیکن ان سے اسادھارن کاریوں ویچار کی مولکتہ تور سنک کی گہری پرورتی ملتی ہے اب ملانک چار کے لوگوں کی آرثک دسا میں بتاؤں گا آرثک دسا میں بھی اور سامانے گھٹنے کی سمبھاؤنا ہے پیسہ آپ کے پاس آئے گا لیکن پانی کی طرح ہاتھ سے نکل جائے گا اچھا ہو یا برا دھن سے ادھک نام ٹکے گا آپ کو یاد کیا جائے گا لیکن آپ کی مجار کی اپیکچہ ہوگی یعنی آپ نے بھوستہ کے لیے پیسہ بچا رکھنے میں پوری ساودھانی نہیں برتی تو بڑھاپے میں آپ کی دسا بہت گمبیر ہو سکتی ہے سواستہ آپ کا کیسا رہے گا سواستہ کے بارے میں میں بتاؤں کہ روگوں کی اپیکچھا درگھٹنا جنید پریسانیوں کی سمبھاؤنا آپ کو ادھک ہے یعنی آپ کو درگھٹنا ہو سکتی ہے پرمکتہ ٹانگیں اور پاؤں اس میں پرہاویت ہوں گے کنٹو آپ میں اسادھانا جیونی سکتی ہوگی ہنسا یا درگھٹنا کے علاوہ کسی انے اپائے سے آپ کو مارنا کٹھن ہے ان دونوں سے ہی پالا پڑھنے کی سمبھاؤنا ہے اور آپ کے سب سے مہترپرن انک چار یورینس ایک سرع اور آٹھ سنی چار اور ایک آپ کے سب سے بھاگے سالی رہیں گے آٹھ سے بھی بار بار پالا پڑھے گا لیکن یادی ٹال سکیں تو میں آپ کو آٹھ کام میں لینے کا پرامرس نہیں دوں گا اپنی یوجنائیں چار یا ایک ملانکوں والی تیتھیوں کو پوری کرنے کا پریاس کیجئے آپ کے جیون کے سب سے گھٹنا پرن ورس ہوں گے دس تیرہ انیس بائیس اٹھائیس ایک تیس سیتیس چالیس چھیالیس انچاس پچپن انٹھاون چونسٹ اور سرسٹ ورس آٹھ سترہ چھبیس آدھ بھی محتپن رہیں گے کنٹو اتنے بھاگے سالی نہیں ہوں گے چار اور ایک ملانک والی تیتھیوں کو جنمے بھکتیوں کے پرتی آپ گھرہ لگاؤ محسوس کریں گے آٹھ ملانک کی تیتھیوں کو جنمے لوگ بھی آپ کے جیون میں آئیں گے کنٹو بھوتک دشت سے آپ کے لئے اتنے بھاگے سالی نہیں رہیں گے یادے آپ کو اپنا پرہاو بڑھانا ہے تو بھاگے چمکانا ہے تو اس کے لئے پیلے رنگ کا کپڑا پھانیے سنہریا نیلا سلیٹی یا پیشٹل بلائک رنگ کے کپڑے آپ پھانیے آپ یادے رتن پھاننا چاہتے ہیں انگوٹھی میں تو آپ کے بھاگے رتن ہیں ہیرا پکھراج نیلم کالا موٹی دھنیواد دوستوں آپ اس چینل کو سبسکرائب کریے اور لائک کریے دھنیواد